دوپار کا دم دیکھ رہے ہیں آپ میں ہوں منوس سینی اور آج دوپار کے دم میں بات ہے ہندوٹ کی یعنی بھارتی جنتہ پارٹی ہندوٹ کی بات کرتی ہے لیکن کانگریس بھی اسی رہا پر بیسے بھی یہ کہا جاتا ہندوٹ تو سب کا ہے کانگریس ہی ہمیشہ کہتی رہے لیکن اس سال ہونے والے بیدان سوہ چناؤں کو لے کر مدی بدیس کا سیاسی ماحول ہندوٹ کے ایجنڈے پر چلتا دکھائی دے رہا ایک اور جہاں بھاجپا پہلے سے ہی دھرم کی سناتنی پچھ پر کھلتی آ رہی ہے تو وہیں کانگریس بھی ہندوٹ کو ایجنڈا بنا کر چناؤں رہنے کی تیاری میں جوٹی ہے یہی بجے ہے کہ اب مدی بدیس کانگریس بھگوہ میں ہوگی کانگریس جلد ہی دھرم رکچہ یاترہ نکالے گی اس یاترہ میں کانگریس کی جھنڈے کے ساتھ بھگوہ جھنڈا بھی نظر آئے گا تیرہ مئی کو اندور میں بڑا کارکم ہوگا وہیں جلہ اس طرح پر بھی کارکم کا آئیوجن کیا جائے گا تو آپ دیکھئے پوری طرح بھارتی جنتہ پارٹی کے جو لائن رہا کرتی تھی ہے اب اسی لائن پر کانگریس بھی بڑھ رہی ہے کانگریس کے سندوٹ کارٹ پر فردیس کی سیاست بھی گرما گئی ہے دھرم رکچہ یاترہ کے سہار ایچھے بھی بنانے میں جھوٹی ہے کانگریس پر فردیس کی گرہ منتی نظر مصرہ نے نشانہ سادھا ہے نظر مصرہ کا کہنا ہے کہ کانگریس کو چناؤں کے سمیحی بھگوہ اور بھگوان یاد آتے ہیں دھرم رکچہ یاترہ کی پیچھے کون سی دگاواجی ہے سمیں بتائے گا کانگریس نیتہ چناؤں کے سمیحی روپی ٹی کا لگاتے ہیں بھائی نظر مصرہ کے اس بیان پر کانگریس نے بھی پلٹ بار کیا سن لیجے دونوں کو کیا کہنا ہے کانگریس کا اور اس پر کیسا پلٹ بار کیا بھائی نظر مصرہ اب اس سے اچھے دن کیا چاہیے آپ کو ایسے بتاؤں کانگریس بھگوہ میں ہو رہی ہے کاریلہ بھگوہ میں ہو رہا ہے حرمان چالیسہ کانگریس پڑھ رہی ہے اب اس میں بھی کیا کہانی ہے یا اس میں بھی کیا دگاواجی ہے یہ آنے والا سمیح بتائے گا لیکن یہ سچ ہے کہ انہیں بھگوان اور بھگوہ دونوں چناؤں پر ہی یاد آتے یا تو چناؤں کے پہلے کبھی ان کو بھگوہ یاد آتا ہے یا چناؤں کے بعد بھگوہ یاد آتا ہے یہ ان کے نیتہ بھی چناؤں پر ہی توپی ٹی کا جنہے ہو جو بھی لگاتے ہیں چناؤں پر ہی لگاتے ہیں اب جنتہ ان چیزوں کو سمجھ گئی ہے جس طرح سے دھرم کے نام پر راجنیتی ہو رہی ہے آج پردیش میں اور دیش میں چھوٹے چھوٹے ایشیوز کو بڑا بنا کے لوگوں میں ویمنیس پیدا کر دیتے ہیں تو دھرم کی دھرم رکشہ جو بجیاترہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دھرم میں آستا ہے کمالا جی کہتے ہیں کہ میں ہندو ہوں پر بے وکوف نہیں اور یہ چیزیں آگے والے چناؤں میں لوگوں کے من مستنگ بیٹھ جائے کہ دھرم کی رکشہ اگر کوئی کر سکتا تو کانگریس پارٹری کر سکتی کمالا جی کی نیتت میں جو حنمان بھکت ہے ایک سو چھے فٹ کی مورتی انہوں نے چنوڑا میں اس ثبیت کی اور کوئی رام بھکت کی رام راج لاسکتا ہے یہ سب اس کی چلے تو کانگریس بھی دھرم یاترہ نکال لے جا رہی ہے اور اس یاترہ کی سروعات تو اس دھرمک نگری ہندوت کا جہاں خوب چرچہ ہوتے ہیں اندور اندور سے کی جائے گی بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کس دن پہلے بھی کانگریس نے اپنے پورے پی سی سی میں جھنڈے لگا لی تھے بھگوہ جب بھی خوب مسئلہ چلا تو پھر یہ بات سامنے آئی تھی کہ دھرم یاترہ نکالنے کی تیاری ہے کچھ پنڈے کچھ باقی مندر کی لوگوں سے بات بھی ہوئی تھی مہاتمہوں سے بات ہوئی تھی اور یہ کہا جا رہا تھا لیکن اب اس کی تاریخ بھی سامنے آگئی کہ بھگوہ میں کانگریس دکھائی دے گی میرے ساتھ تو میرے سہی ہوگی سورج جوڑ رہا ہے سورج سے بات کر لیتے سورج کب سے یہ یاترہ اور بڑی بات یہ ہے کہ اندور ہی کیوں چنا دیکھیں مالوہ کی بات کرے تو مالوہ ہندوٹو کا گھڑ کہلاتا اور خاص طور سے مہاکال کی نگری اجین بھی اندور سے پاس میں ہی ہے تو اندور سے اس کی شروعات کانگریس کر رہی اور خاص طور سے مدر پردیس کانگریس مندر پجاری جو پرکوشٹ ہے وہ دھرم رکشہ یاترہ کا سبھارم کر رہا ہے جس کا اوفیسیل پوسٹر بھی ریلیز ہو چکا ہے تیرہ مائی سے اندور میں ایک بسال جو ہے واہن ریلی نکالی جائے گی اور پورے پردیس میں کانگریس اپنا ایک سوفٹ ہندوٹو کے طرف سے پریوک کر رہی ہے کیسے وہ جنتا کے بیچ جائے اور یہ بتایا کہ سوفٹ جو ہندوٹو جو ہے وہ دھرم کی رکشہ کا ٹھیکہ صرف بی جے پی کے پاس نہیں بلکہ کانگریس بھی دھرم کی رکشہ کے لیے سڑکوں پر اترتی ہے اور یہی کارڈ ہیں کہ تمام جو پجاری پرکوشٹ ہیں وہ پتادی کاریوں کے ساتھ جنتا کے بیچ جائیں گے تو کہیں کہیں روٹی کپڑا مکان اور مولوز سبداؤں کی لڑائی جو ہے وہ دھرم تک آ چکی ہے اور سوفٹ ہندوٹو کے سارے دوہجار تیئیس میں کیسے سرکار بنانا ہے اس کو لے کر کانگریس نیا پریوک کر رہی ہے اب دیکھنے یہ ہوگا کتنا سفل ہو پاتا ہے کیونکہ ہم نے پہلی بار دیکھا اتنے سالوں میں کہ کانگریس کاریلے میں ہنمان چالیس اکا پارٹ ہوا تھا بھگوہ رنگ وہاں پر لگائے گئے تھا بھگوہ جھنڈے لے رائے گئے تھے یہی کارڈ ہے کہ کانگریس بی جے پی کے نسانے پر ہے کہ چناؤ کے سمائی بھگوہ رو بھگوہ یاد آتے ہیں ٹوپی اور ٹیکہ کی راجنیتی چلیے سورج نسانے پر ہے بی جے پی کی رہا پر ہے یہ بھی سمجھنا پڑے گا آپ دنے واد آپ کا میرے ساتھ دو میمان جوڑا راجیس سونکر جی ہے پور بیدائک اور جلات دیکھ سے بھارتی جنتہ پارٹی اندور کے یوگیش یادب جی کانگریس پر وقت راجیس جی میری آواز سن پا رہے ہیں میرا سوال آپ نے سنا میرا سوال آپ کا آواز آ رہی ہے آپ کو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اندور سے یادرہ شروع کر رہی بھگوہ یادرہ کانگریس ہندوت کی بات بھگوہ یادرہ یہ تو سب آپ کے ایجنڈے رہے ہیں جیسا آپ لوگ کہتے رہے لیکن آپ کی راہ پکڑ لی پوری تو پھر آپ کیا کریں گے جیسا آپ کو بچانے کے لئے لگ رہی ہے جیسا آپ کو بچانے کے لئے لگ رہی ہے اور میں کہتا ہوں کہ جیسا ہے لیکن ضرور سے آئے لیکن ساف من سے آئے کم سے کہا بھگوہان کی شرن میں آئے ہیں تو بھگوہان کو دھوکہ ڈینے سے باز آئے جس کتاب سے مدبردیس کی اور دیش کی جنتہ کو لگتا ہے انہوں نے چھلا ہے اب بھگوہان کو بھی چھلنے کا یہ مصروں نے کہیں گے پراپنس ہی کیا جا رہا ہے کانگریس کا اصلی چہرہ جنتہ کے سامنے ہے یہ وہی کانگریس ہے جس نے بھگوہان سری رام کے اسٹیٹو کو بھی سپریم کورٹ میں حلب نامہ دے کر نکارنے کا اپراد گیا ہے یہ وہی کانگریس ہے جس نے بھگوہان سری تیشخص کے اسٹیٹو کو نکارنے کی بات چاہی ہے اور یہ وہی کانگریس ہے جو بھگوہ آتاں کا بات کہتا ہے جس میں ہندو سماج کو ہمیں سے اپنی کرنے کا کارم کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ بھگوار یاترہ نکالنے سے پہلے کانگریز کو یہ بات اسپس کرنا چاہیے یہ ادھی بھگوار آتنگوار ہے کہ کیا انہوں نے اپنے آپ کو آتنگواری سوطار کر لیا ہے کیا آتنگ جی رہا پر چندہ انہوں نے سوطار کر لیا ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ مددی پردیس کی جنتہ بہت اچھے طریقے سے جانتی ہے چناؤں کے سمجھ جنہوں دھاران کر لینا بھگوار کی بات کرنا بھگوار کی بات کرنا اب یہ سب پرپنکھ جو ہے یہ سب کلنے والا نہیں ہے آج ہی جب ہم دیکھنا ہے آج ہی ہم مہنکالکاری دور کی بات کریں چلی میں آپ کی بات کا جواب لے لیتا ہوں راجی جی اور اپنی آباز بھی تھوڑا ٹھیک کیجئے گا تو سن پائیں ہم لوگ یوگئی سیادب جی آپ سن رہے تھے راجی سونکر جی کو وہ کہہ رہے ہیں کہ کبھی آپ لوگ کہتے تھے کہ بھگوار آتنک ہے تو کیا جسے آپ آتنک بانتے ہیں اب اس کے ساتھ آپ جوڑ رہے ہیں بھگوار میں ہو رہے ہیں دیکھیں منو جی سب سے پہلے تو جو ہمارا شبد ہے اس یاترہ کے اُدیش شکا اس کا ارث ہے دھرم رکشہ یاترہ تو ہمیں دھرم کی رکشہ کا پریبھاشت اس کو کیا جانا چاہیے کہ دھرم رکشہ اور دھرم کیا ہوتا ہے اس کو پریبھاشت کیے جانے پر یہ آتا ہے آپ بھی سوکار کریں گے کہ دھرم کا ارث یہ ہوتا ہے سبھی کے پرتی پریم بھاؤ حیشنوطہ نیتکتہ سنسکار اور منوش کے پرتی آدھر کا بھاؤ سیوہ کا بھاؤ اور جس کو کہتے ہیں کہ سناتن دھرم کو یہ مانا گیا ہے کہ سمپون بھرمان میں اس دھرم کے آدھار اور دھرم کی بیاپکتہ وہ بھرمان سے تلنا کی گئی ہے تو سناتن پرمپرا ہے جو ہندوت پرمپرا ہے اس کا ارث یہ ہوتا ہے کہ ہم اس بیاپکتہ کو اس سمگر شیلی کو سوکار کریں دھرم رکشارت ارث یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ دوسرے دھرم کو گالی بکھنے لگ جائیں راجنیتک ایجنڈا لے کر آ جائیں بھگوا کرن کریں اس کے آدھار پر آپ بھیرمانستہ پھیلائیں اس کا راجنیتک لاب اٹھائیں ہم دھرم کو دھرم رکشارت اس پریباشا کو پریباشت کرنا چاہتے ہیں اور اس گھوشت کرنا چاہتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ سمپون بھگمان ایک ہے پرتوی ایک ہے بثو دیو کٹومبم جو ہمارا وہ ہے اس کو ہم پریباشت کرنا چاہتے ہیں دوسری بات جو سب سے مہتپون ہوتی ہے یہ ہوتی ہے کہ بھگوا کیوں لے رہا ہے بھگوا بھگوا ہمارا پرتیک ہے سناتن دھرم کا پرتیک ہے میرے میرے ماں بھی نیجی مندر ہے جو ہمارے نیجی مندر ہے مہا پر بھگوا کی پتاکہ پھیراتے ہیں کیونکہ یہ سناتن پرمپرا چلی آ رہی ہے یہ بھاجبائی کرن نہیں ہے اور آج پھر وہی پرشن سامنے آ رہا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کو پیٹنٹ کس نے جھ دیا کہ آپ بھگوا لہرائیں گے ہم سوائم اسپورت چیچنا کے انترگرس ایک پراکتک باتاون میں ایشور کی ارادنہ کرتے ہیں اور دھرم رکشات ریلی کا لیکن دیرے دیرے کر کر یوگیش جی دیرے دیرے کر کر آپ دیکھ رہے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کا سنگٹن بڑا مہتپون ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ ان کا پیچھا کر رہے ہیں یا ان سے بات سیکھ کر آگے بڑھ رہے ہیں لیکن آپ بھی کیا اس مرم کو اس نبض کو سمجھ گئے کہ ہمیں اس طرح بڑھنا پڑے گا دیکھئے ہمیں بھارتی جنتہ پارٹی سے کوئی پیڑھنا لینے کی افشکتہ نہیں نیسر کی گروپ سے نیمیت پوجا کرتے ہیں پارٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ بھارتی جنتہ پارٹی کا ہم انوگمن کر رہے ہیں یا ان کا شرطر کر رہے ہیں ہماری اپنی پیچکتہ اپنی پیچان ہے ہماری اسمیتہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی جس طرح سے دھرم کو آدھار بنا کر راجنیتی کرتی ہے ان سے کہیں کہ سچا دھرم تو یہ ہے کہ مہنگائی کم کرے رائے سورکر جی جواب دے دیجئے میں کہتا ہوں آج سناتن دھرم کی بات کرنے والے کل تک بھگوہ کو آتنگواد بولتے تھے آج چناؤ آئے تو ان کو دھرم کی یاد آ رہی ہے سناتن دھرم کی یاد آ رہی ہے جس دیش کی آجازی کے ستر سال میں لگ بک ساٹھ سال تک جس نے دیش میں سحسن کیا کبھی ان کو بھگوان کاشی سنات کے مندیر کا دھیان نہیں آیا کہ وہاں پر مندیر کے سپتکار کے جہاں دیش اور دنیا کے لوگ کروڑوں لوگ آستہ لے کر آتے تھے لیکن وہاں پر ان کے مند میں یہ ایک پلہ اور دیفلے ہوتا تھا کہ بھگوان کاشی وشنات ہو ہم مہاں کال کاریڈور کی بات کریں مہاں کال بھگوان کی بات کریں ہم بدلت کی دانہ دمانہ دھام کی بات کریں چاروں دھام ہوگی جہاں پر جاتے تھے چوتہ سال سال ساٹھ سال کی سرکار کے جہاز پر کبھی بھی ان کو وہاں پر جہان نہیں آیا کہ وہاں پروڑوں ہندووں کی آستہ جہاں جھوڑی ہے وہاں سماتن دھرم کی تھوڑی سی وہاں چنتہ کر لیتے لیکن ان کو وہاں پر اس میں تو بھگوان شرید رام کا نام لینے سے بھی پرہش ہوتا تھا جب کوئی بھگوان شرید رام بولتا تھا تو ان کے کبھی پرچوترم بھگوان شرید رام آپ کو یہ لگتا ہے کہ چنانہ بھی بھگوان ہے یہ یوگی ساجب تھی بہت چھوٹی چیک پردک نہیں ہے آپ کی ہم نے کبھی بھی دھرم کا راجنیتی کرن نہیں کیا گیا اتیاز کے دستاویج اٹھا کر دیکھ لیجئے پنڈت جواللال نہرو کتنے دھارمک تھے اندرہ جی کتنی دھارمک تھی اور جو ہمارے بارہ جوتی لنگ ہے چار دھارم دیرت یاترہ ہے جہاں پر جو ہمارے چار دھارم ہے اسے تو ان کے پردان منتصر کے کارکال میں کیا کیا گیا اتیاز کے اس میں دستاویج میں درد ہے بارتی جنتا پارٹی نے راجنیتی کرن کیا دھرم کا دھرم کو اس کوٹیہ نہیں مانا ہے چلیئے صرف چنتا کے اوپر چھوڑ دیجئے کون نے راجنیتی کرن کیا ہے بی جے پی نے کیا ہے آپ نے کیا ہے لیکن اتیاز کے پنوں کو پلٹتے ہیں تو پھر بہت کچھ دکھائی دیتا ہے چاہیہ بات آپ کی کریں یا بی جے پی کی راجی جی بہت دھنے باد آپ کا یوگی جی آپ کا بھی دھنے باد لیکن مدھے بی دیس کونگریس اب بھگوہ یاترہ نکالنے والی ہے ان دور سے اس بھگوہ یاترہ کی شروعات ہو رہی ہے اور اس کا مطلب یہی ہے کہ دوزار تیس کے چناؤں میں ایدی وہ بھگوہ ہے تو کونگریس بھی بھگوہ میں دکھائی دے گی بڑی بات یہ ہے کہ تمام طرح کی ایسی چیزیں جس پر کبھی بی جے پی چلا کرتی تھی کونگریس بھی اسی راہ پر